وَلَا يَحُدُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ جو مسکین کے کھانے پر اُبھارتا نہیں ہے ہم حیثیت کریمہ پر ٹھہر کر کچھ عجیب استدلالات کرنا چاہیں گے پہلے سمجھ لیں مسکین کسے کہتے ہیں فقیر کسے کہتے ہیں مسکین کسے کہتے ہیں اس لیے کہ زکاة کے جو آٹھ مد ہیں ان میں سب سے پہلا مد ہے فقیر اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے فقراء کے بعد مساکین اس کا مطلب ہے کہ فقیر و مسکین دو الگ الگ طبقے ہیں فقیر جس کے پاس مال ہی نہ ہو الفقیر الذی لا مال ہی نہ ہو جس کے پاس مال ہی نہ ہو ومسکین ذریعہ تو ہو کمائی کا لیکن بقدر کفاف روزی حاصل نہ کر سکتا جیسے خضیر نے جس کشتی کو توڑا تھا کہا گیا کہ یہ کشتی کے جو مالک ہیں یہ مسکین ہیں کشتی کا مالک مسکین بتا یہ چلا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس سرے سے مال ہی نہیں ہوتا ذریعہ ہی نہیں ہوتا کمائی کا لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کمائی کا ذریعہ تو ہوتا ہے مگر بقدر کفاف کہ بچوں کو صحیح طریقے سے پال سکے اتنا نہیں کما پاتا صبح کو اگر کھانا میسر ہے تو شام کو نہیں شام کو میسر ہو گیا تو صبح کا کھانا اسے میسر نہیں بقدر کفاف روزی حاصل کرنے پر جو قادر نہ ہو اسے مسکین کہتے ہیں اب دیکھیں یتیم اور مسکین دونوں کو سامنے رکھیں یتیم خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اپنا حق نہیں لے سکتا لیکن مسکین مسکین کو دیکھئے کہ وہ اپنی حفاظت کرنے پر قادر ہے اور اپنا حق بھی لینے پر قادر ہے لیکن اس کے پاس ذریعہ ایسا نہیں ہے جس ذریعے سے وہ بقدر کفاف روزی حاصل کر سکے اور صحیح طریقے سے کہ ان کا پیٹ بھر سکیا یہ مسکین جیسے کام کر رہا تھا ہاتھ کٹ گیا مسکین ہو گئے فیکٹریٹی ڈیوالیاں نکل گیا مسکین ہے ملازمتہ ملازمت سے ہٹ گیا ملازمت سے ہٹا دیا گیا مسکین ہے اس کو صدقات سے مال دو اس کو زکاة سے مال دو معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے مسلم معاشرے کی دیندار حقیقی مسلم معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس مسکین کی خبرگیری کی جائے ملازمتہ ملازمت نہیں رہی فیکٹریٹی ڈیوالیاں نکل گیا ہے ہاتھ تھے کام کرنے والے ہاتھ کٹ گئے ہیں پیر سے معذور ہے کچھ نہیں کر سکتا ایسے لوگ مسکین ہیں دونوں کا فرق سمجھنا ہے وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اپنا حق نہیں لے سکتا لیکن مسکین اپنی حفاظت کرنے پر قادر ہے اپنا حق لینے پر قادر ہے مدر بقدر کفاف روزی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے قادر نہیں قابل قابل نہیں ہے اس کا بھی خیال لکھنا ضروری ہے مسکین کا مطلب سمجھ میں آئے اب ہم جس طریقے سے دعا کے اوپر بحث کر چکے ہیں کہ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا حضہ کا مطلب بھی سمجھ لیں وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ حضہ کا کیا مطلب ہوتا ہے حے اور ڈبل زعاد جب تک اس لفظ کی حقیقت نہیں سمجھیں گے اس آیتِ کریمہ کا سر نہیں کھلے گا حضہ حے اور ڈبل زعاد زعاد پر تشدید حضہ جب تک اس لفظ کا مفہوم نہیں سمجھیں گے تب تک آیتِ کریمہ کا سر آیتِ کریمہ کا راز نہیں کھلے گا چلیے ہاتھ نہیں ہے کٹ گیا ہے اس کو کھانا کھلائیے سوال یہ ہے کہ محلے کے لوگ کب تک اس کو کھانا کھلائیں گے دور کرنے کے بعد سمجھ رہے ہیں محلے کے لوگ کب تک اس کو کھانا کھلائیں گے محلے والوں کے لئے پرابلم ہے کی نہیں پریشانی ہے کی نہیں اور یہ بیٹھا بیٹھا کھائے گا تو یہ تو نکمہ ہو جائے گا ناکارہ ہو جائے گا معاشرے کا مفید ممبر نہیں بن سکتا بلکہ معاشرے کے لئے بوجھ بن جائے گا تو یہ معاشرے کے اوپر بوجھ اور لوگ کب تک اس کو کھلائیں گے بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا ترجمہ غلط ہے ترجمہ غلط ہے کب تک کھلائیں گے پروفیسر صاحب کیا آس ہے ہمارے صوفی صاحب کیا آس ہے محلط طواب صاحب کیا آس ہے مغیب صاحب کیا آس ہے چند دن کھانا آ گیا کب تک کھلائیں گے لوگ پیٹھا کر گوز تو یہ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے اس کے پیچھے اور وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن ہی نہیں سکتا نکمہ بن جائے گا ناکارہ بن جائے گا معاشرے کے اوپر بوجھ بن جائے گا اور اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص مسلم معاشرے کے اوپر بوجھ بنے تو اب کیا کرنا ہے برابر ٹیفن باند دینا ہر ہر گھر سے کھانا جائے نہیں حقہ کا مطلب ہوتا ہے اکسانہ انگلیش میں کہتے ہیں موٹیویٹ کرنا یہ موٹیویٹ کیا ہوتا ہے اکسانہ ترغیب دینا دیکھو وہ شخص اب کچھ نہیں کر سکتا کہیں معاشرے کا ایک نکمہ فرد نہ بن جائے اور ہم لوگ کب تک اس کو سمالیں گے لہذا ایسا کرتے ہیں دو ہزار محمد علی صاحب آپ دیجئے دو ہزار آپ دے دیجئے پانچ ہزار آپ دے دیجئے چلیے اس کے لیے رزق کا تو عام کا پیٹ بھرنے کا کوئی مستقل ذریعہ قائم کر دیتے ہیں یہ مطلب ہے حبہ کا حدہ کا حقیقی مفہوم بتاؤں ہر معاشرے میں غریب لوگوں کو لوگ کھانا دیتے ہیں ہوتا ہے کبھی کبھی دے دیا کرتے ہیں حدہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں یہ کام ہوتا تو رہتا ہے مگر حض کرو حض کا مطلب اس کام کی رفتار کو تیز کرو یہ مطلب ہے اس کام کی رفتار کو تیز کرو حبہ دوسروں کی خیر خواہی کرنے کی رفتار تیز کرو اسے اپنے پیر پر کھڑا کرو لوگوں کو موٹیویٹ کرو کہ اس کے رزق کا مستقل بندوبست ہونا چاہیے وَلَا يَفُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ جو مسکین کے کھانے پر اُبھارتا نہیں لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتا یہاں بھی دیکھئے اس آیتِ کریمہ میں بھی بیگنگ بھیق ماغنے کے حوصلہ شکنی ہے اس کو اپنے پیر پر کھڑا کر دو کسی بھی طریقے سے وہ روزی کمائے معاشرے کا ایک بہترین فرد ایک اچھا فرد بنے وہاں دعا کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہاں خذوہ کا لفظ استعمال کیا گیا کام کی رفتار کو تیز کرو تاکہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکتا لوگوں کو موٹیویٹ کرو کسی کام پر لگا دو تجارت پر لگا دو معاشرے کے نکمہ فردہ بنے یہ مطلب ہے وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينَ تو حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسے تبقوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے جو سب سے کمزور تبتے ہوتے ہیں اور ان دونوں میں جو سب سے کمزور تھا اس کا تذکرہ پہلے پھر بعد میں دوسرے کا تذکرہ کیا گیا تو جس معاشرے میں دیکھو کہ یتیموں کا خیال کیا جاتا ہے ان کی نگرانی کی جاتی ہے ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے اور دیکھو کہ جس معاشرے میں یتیموں کی خبر گری کے ساتھ ساتھ مسکینوں کی بھی خبر گری ہوتی ہے وہ حقیقی دیندار مسلم معاشرہ ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ رسمی دینداری رکھنے والا مسلم معاشرہ ہے نام کے مسلمان حقیقی مسلمان نہیں ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے لمبی داڑی بڑھا لی جائے ٹھیک ہے لمبی داڑی بڑھانا ایسریلیت میں ہے اس کی امپورٹنس ہے اہمیت ہے اس کی لمبے جبے پہن لو اسی طریقے سے بالے خاص انداز میں رکھ لو ایک خاص انداز کا لباس پہن لو ان تمام کا تعلق ظاہر سے ہے اور یہاں اس ظاہری دینداری کو تنقید کی خلاق کے اوپر قرآن حکم نے رکھا ہے تنقید کی خلاق کے اوپر رکھ دیا ہے یہ ہے تمہاری رسمی دینداری یہ رسمی دینداری ہمیں مطلوب نہیں ہمیں چاہیے حقیقی دینداری بڑی بڑی توپیاں لگا لینے کا داڑیاں بڑھا لینے کا لمبے لمبے جبے پہن لینے کا نام دینداری نہیں ہے دینداری کسی اور ہی چیز کا نام ہے یہاں بتایا گیا اور میں بتاؤں ایک حدیث پاک یہاں نگاہ ہمیں رکھ لیں تو بات اچھی ترے بادے ہو جائے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مفلس ہمارے درمیان ہو جس کے پاس روپیاں پیسان ہو جس کے پاس پیسان ہو جس کے پاس سامان ہو وہ مفلس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں بتاتا ہوں کہ مفلس کسے کہتے ہیں انہ المفلس من امتیاتی اوم القیامتی بسالاتی وسیامی وزکا کہ میری امت کا مفلس ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر آرہا ہے روزے لے کر آرہا ہے بسالاتی وسیامی وزکا زکاة لے کر آرہا ہے زکاة بھی دے رہا تھا نماز بھی پڑھ لاتا روزے بھی رکھ رہا تھا کسی کو مار دیا کسی کو خون بھا دیا کسی کو گالی دے دی کسی کو تکلیف پہنچا دی تو اب ظالم سے مظلوم کا حق لے لیا جائے گا نیکے ہیں لے لی جائیں گے اگر معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو ٹھیک ورنہ مظلوم کی پرائیمیاں اس کو دے دی جائیں گے اس کو اوپر لات دی جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا سوال یہ ہے کہ نماز بھی ہے روزہ بھی ہے اعتقاد بھی ہے توحید بھی ہے ساری چیزیں موجود ہیں پھر وہ جہنم میں کچھ آ رہے ہیں اسی وجہ سے کہ حقیقی دینداری کے علامتیں جو ہونی چاہیے وہ اس کے اندر نہیں تھیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُوا الْيَتِيمِ وَلَا يَحُبُّ عَلَى طُعَمِ الْمِسْكِينِ وہ آدمی رسمی دیندار ہے جو یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا اور مسکینوں کے کھانے پر لوگوں کو اُبھارتا نہیں یہاں اللہ تعالی نے طعام کو طعام کو نمائع کر کے بیان کیا ہے فُوڈ فُوڈ وِٹل اللہ تعالی نے طعام کا لب یہاں خاص طور سے نمائع کیوں کیا ہے آؤٹسٹینڈنگ کیوں کیا ہے جانتے ہیں اللہ اکبر لفظ لفظ جیسے کہ پروفیسر صاحب نے بتایا عجیب و غریب مانوی تہداریاں رکھتا ہے طعام ہی کے اوپر تو انسانی زندگی کا مدار ہے پیٹ کے اندر اگر کھانا نہ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے کھتا نہیں شمسی مینائی کو میں نے کسی مشاعرے میں سنا تھا سیدھا سادھا شہر ہے کوئی خاص نہیں ہے لیکن بات بڑی اچھی کہیے اس نے اسلوب تو پسند نہیں ہے مجھے لیکن بات بڑی اچھی کہیے کہتا ہے بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے حد تہذیب سے کمبخت نکل جاتا ہے شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے بہت اچھی بات کہیے اس نے اور میں اس سے متفق ہوں وَلَا يَحُدُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ مسکین کے کھانے پر اس کے وِٹل پر اس کے فُٹ کے اوپر لوگوں کو اُبھارتا نہیں وہ آدمی کیا نماز پڑھے گا جس کا پیٹ خالی ہو اس کے بچے گھر وہ بھوکے پڑھے گا کیا نماز پڑھے گا خوش خضور آئے گا نماز پڑھے گا وہ نیکیاں کیسے کر سکتا ہے جس کا پیٹ خالی ہو بیوی بھوکی ہو ننگی ہو بچے بھوکے ہو ان کی تعلیم و تربیت کو پہ انتظام نہ ہو یہ کتاب ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کے کمہ حق وہ شرع کی جا سکتا ہے دنیا کی بڑی عجیب و غریب کتاب توعام کو آؤٹس ٹینڈنگ کیا گیا نمائے کیا گیا وَلَا يَحُدُّ عَنَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ اصلی چیز یہ ہے اسی پر انسانی زندگی کا مدار ہے مدارِ حیات ہے اور ایک جگہ اسی توعام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے فرمایا تم حضرتِ عیسیٰ کو خدا کہتے ہو ماں کہتے ہیں انسانی بولتے ہیں ان کی ماں کو خدا کہتے ہو ہاں کہتے ہیں بی میری یسو مسیح سن آف گاڈ چھاں تو وہ خدا تھے ہاں خدا تھے ہم خدا بانتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا رد میں كانا یا قولانی توعام دونوں کھانا خاتے تھے اس لئے کہ جو کھانا کھانے کا محتاج وہ معبود نہیں ہو سکتا گویا کہ توعام کی حاجت اسی کو ہوگی جو مجبور ہو معبود کبھی توعام کا محتاج نہیں ہوتا اور عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی ماں بھی کھانا کھاتے تھے کھانا یا کولانی طعام دونوں کھانا کھاتے تھے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ لفظل طعام کو اپنی توہید کی دلی بنایا اسے قرآن کہتے ہیں یہ قرآن ہے کی کہا کہ تم ایسے لوگوں کی پوجہ کرتے ہو جو کھانا ماغتے ہیں جو کھانا دیتا ہے اس کی پوجہ ہونے چاہیے وہ ہوا یتعیمو اللہ تعالیٰ نے ساتھ پر پارے بھی ارشاد فرمایا اللہ کھانا دیتا ہے جن کی تم پوجہ کرتے ہو وہ تو کھانا ماغتے ہیں یہ چڑھاؤ وہ چڑھاؤ یہ لے جاؤ یہ کاتو یہ دو اللہ تو کھلاتا وہ ہوا یتعیمو کھلاتا ہے وہ ہوا یتعام وہ تو کھلایا جاتا ہے ارے جو کھانے کا مہتاج ہو وہ معبود جیسے ہو سکتا ہے جو کھلا ہے وہ معبود ہوتا ہے جو کھا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا کھانا یا کھلانی طعام دونوں کھانا کھاتے تھے اور نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی موجود ہے میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہے یعنی کھانے کا میں بھی مہتاج ہوں ہمارا رسول بھی مہتاج تھا اللہ کا مہتاج اللہ کا مہتاج لا آقل متقیر ہاتا تھا ہوں مگر ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہے جیسے متقبر لوگ کھاتے ہیں میں تو بندہ ہوں بندے کی طرح اکرکر اور تکبر کے ساتھ نہیں لا آقل متقیر میں ٹیک لگا کر کھانے نہیں کھاتا میں تو بندا ہوں میں تو بڑی عجزی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے ہوںちは تو بندا ہوں اسی وجہ سے پہلے ہم بندگی کا اطراف کرتے ہیں بعد میں رسالت کا اس لئے کہ عبد کے اندر سعود ہے اور رسول کے اندر نزول ہے عبد اوپر جاتا ہے رسول نیچے آتا ہے نہیں ہے اس کو دلیل سے مضلل کرتا ہوں سبحان اللہی اثراب عبدہی لیل من المسجد الحرام للمسجد الاقصاء پاک ہے وہ داد جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گیا کہاں لے گیا ایسی بلندی پر لے گیا کہ اس بلندی پر کوئی آسکت پہنچا ہی نہیں انسان کے قلب اس بلندی پر پہنچے چاہت تک پہنچ گیا بڑا ناز ہے لوگوں کو چند سیاروں پر کمندے ڈال لی بڑا ناز ہے ان کو ہمارا رسول تو ایسے مقام پر پہنچا کہ وہاں تو قاتب تقدیر نے جو قلم کے سپرد کر دیا ہے کتابت اس کی سرسرہت کی آواز آ رہی تھی اس مقام تک پہنچے اس مقام تک پہنچے صدرت المنتحہ سے تو وہاں لفظیں اب بھی استعمال کیا گیا تو اب بھی کے اندر سعود ہے سعود میں چڑنا اور اس کے اندر یہ نہ سمجھے کوئی تنقیس ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرتبے کوئی انہانس کیا ہے انہانس کیا ہے بڑا آیا ہے اسے اور رسول کہاں سے آتا ہے اوپر سے آتا ہے رسالت اوپر سے آتی ہے بندہ تو اوپر گیا تو عبد کے اندر سعود ہے اور رسالت کے اندر نزول ہے اسی وجہ سے ہم پہلے رسول کے عبدیت کی قرار کرتے ہیں بعد میں اس کی رسالت کا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدو و رسولو اگر کسی شخص کا عقیدہ اس کے خلاف ہے لہو دائر اسلام سے خالی جائے